اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بائیوں اور بینوں قرآن پاک میں واقعات آتی ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ملک کو چھوڑ کر پردیس میں گئے تو وہاں ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا ان کے پاس کوئی سازو سمان بھی نہ تھا اس وقت انہوں نے ایک دوا پڑے اللہ تعالیٰ کو یہ دوا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوا کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور وہ دوا پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوکری بھی عطا کر دی گھر بھی عطا کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئے اللہ اکبر ایک دوا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی کتنی نعمتیں عطا کر دیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دوا کے بارے میں اور قرآن پاک کے اس پورے واقعہ کے بارے میں بتائیں گے جو کہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے اس سے پہلے آپ سے غزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹویکیشن آپ کو باروقت مل سکے پیارے دوستو واقعہ کچھ یوں ہے کہ گرمیوں کی تکتی دپیر تھی لمبے دن تھے پسینہ پشانی سے پیرو تک بے رہا تھا مصر کی گلیوں میں اسرائیلی غلام تک کام بند کر کے اپنے گروہ میں آرام کرنے کی اجازت پاتے تھے ایسی ہی ایک دپیر میں ایک مصری فوجی ایک اسرائیلی سے کسی بات پر جگڑ رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام جو موقع پاک کے اس وقت اسرائیلی غلاموں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اس وقت جگڑے کی جگہ سے گزر رہے تھے اسرائیلی کو فرونی فوجی سے پٹتے دیکھ کے ان سے رہا نہ گیا اور اس فوجی کو ایک مکہ مار دیا مکہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا جس کو کھاتے ہی فوجی دیر ہو گیا فوجی جرنیل تک جب معاملہ پہنچا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا اور پلان یہ تھا کہ گرفتار کرتے ہی قتل کر دیا جائے کیونکہ جو بھی غلاموں کی امایت کرتا وہ فرونی وقت کے قانون سے بغاوت کرتا اور بغاوت کی سزا صرف موت ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر پہنچی تو جان بچانے کے لیے سیدھے مدین کا رکھ کیا مدین ان کے لیے بالکل نئی جگہ تھی جہاں پہلے کبھی نہیں گئے تھے نہ کسی سے واقفیت ہی بس جان بچانے کو اس طرف رکھ کیا اور باگ گئے وہاں پہنچے تو ایک کونے پہ کچھ لوگ اپنے موائشی کو پانی پلا رہے تھے اور دو لڑکیاں ایک طرف اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھی اور اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے جب نظر لڑکیوں پہ پڑی تو ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانے سے روکے ہوئے ہیں جب تک وہ دوسرے لوگ نہ چلے جائیں اور ہمارا باپ بہت بڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بکریوں کی رسی پکڑ کر دوسرے آدمیوں کو پیچھے ہٹا کر بکریوں کو پانی پلاتے ہیں اور واپس بکریوں ان لڑکیوں کو تھما کر درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں جہاں وہ دوا مانگتے ہیں ایک بار پھر سن لیں عربی زبان میں فقیر کا مطلب ہے جس کی کمبر ٹوٹی ہو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ مصر سے باغے ہوئے ہیں نہ کھانے کو کچھ ہے نہ رہنے کو ٹھکانا ہے نہ کوئی کام ہے اتنے بے بس ہیں جیسے ان کی کمبر ہی ٹوٹ گئی ہو یعنی بلکل فقیر ہیں اب دیکھئے اس دوا کا اثر لڑکیاں جب واپس معمول سے پہلے گھر پہنچیں تو باپ بہت حیران ہوا کہ آج کیسے اتنی جلد بکریوں کو پانی پلا کے واپس آگئیں لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بتایا کہ کیسے ایک اجنبی نے ان کی بغیر کسی معوضے کے بکریوں کو پانی پلانے میں مدد کی باپ نے ان سے کہا کہ اگر وہ اجنبی مل جائے تو اسے ڈونڈ کے لاؤ تاکہ اس کو اس کام کا معوضہ دیا جائے سوچنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی مدد معوضہ پانے کی نیت سے تو بلکل نہیں کی تھی نہ ان سے معوضہ مانگا مگر کران کے لفاظ ہیں کہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوا مانگی اس لیے وہ لڑکیاں اسے ڈونڈتی ہوئی آئیں آگے شاید آپ کو پتا ہوگا کہ کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف اس گھر میں رہنے کی جگہ مل گئی بلکہ آنے والے آٹھ سال جاب بھی مل گئی دونوں میں سے ایک لڑکی سے ان کی شادی بھی ہو گئی نہ صرف ان کا میگریشن سٹیٹس بدل گیا بلکہ آنے والے کئی سال ان کو تمام سولتیں بھی مل گئی یہ سارا واقعہ صورت القصاص میں ہے بہت پیاری صورت ہے اس سارے واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوا کی قبولیت کیسے ہوتی ہے شرط یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو فوراں وہی مل جائے گا جس کی دوا مانگی تھی کبھی کم بھی مل جائے تو شکر کرنا چاہیے اور اللہ کی حکمت پر بروسہ ہونا ضروری ہے پھر دیکھیں دوا کیسے قبول ہوتی ہے کوئی آپ کو مدد کی آفر کرے جو کہ آپ نے ان سے نہیں مانگی بلکہ خود بخود آفر آئی ہو تو اسے کبھی بھی نہ ٹھکرائیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کوئی مدد نہیں مانگی تھی بس دوا مانگی اور مدد خود بخود چل کر ان کے پاس آئی یہی قرآن کے الفاظ ہیں پیارے دوستو میرے ناکس حیال میں انسان اس دوا سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہم لمح لمح پل پل قدم قدم پر اپنے رب کی طرف سے اطائے حیر کے متاج ہیں انسانی حیات کا وہ کون سا موقع ہے جہاں اس دوا کی ضرورت نہ ہو اور اس کو مانگ لینے کے بعد اور کیا مانگنا باقی بچتا ہے بے شک اس دوا میں جہاں مائنی عباد ہیں اور یہ قرآن کریم کا بیانی موجزہ ہے پیارے دوستو اگر آپ اس دوا کو اگر آپ شادی کی نیت کر کے پڑھیں گے اولاد کے لیے گھر کے لیے نوکری کے لیے سکون کے لیے یہ دنیا کی کسی بھی حاجت کے لیے اگر آپ اس دوا کو آرام آرام سے روزانہ جتنا آپ کے پاس وقت ہو پڑھیں گے یقین مانیں دنوں کے اندر آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا بہت سے علماء کرام کو میں جانتا ہوں جو خود بتاتے ہیں وہ اپنی مشکلات میں دنیا کی ضرورتوں کے لیے اس دوا کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل فرما دیتے ہیں تو پیارے دوستو آپ کوشش کریں کہ آپ سے جتنا ہو سکے آپ اس دوا کا گرد کرتے رہیں موبائل سے دیکھ کر اس دوا کو پڑھتے رہیں جتنا ہو سکے یا قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھیں اپنی حاجتوں کی نیت کر کے یقین مانیں اس دوا کی برکت سے اللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں گے آپ کی حالی جولی بر دیں گے کیونکہ میرے رب کو یہ دوا بڑی پسند ہے تو ضرور پڑھئے گا اللہ بڑے مسائل حل فرما دیں گے بے شک وہی مسائل حل فرمانے والا ہے اللہ سے دوا ہے جو لوگ کمنٹ سمیت دوا کے لیے کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے ہم سب کے تمام مسائل کو حل فرما دے آمین اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک اللہ نگیبان موسیقی